کام بولتا ہے بھائی کام بولتا ہے پیچھے سے بھی اب آ جانا چاہیے کام بولتا ہے بھائی کام بولتا ہے کام بولتا ہے بھائی کام بولتا ہے اچھے ہوں گے پانچ سال اچھے ہوں گے پانچ سال اچھے ہوں گے پانچ سال آپ سب لوگوں کو بھی کالے ریبن دیے جاتے ہیں جو جو لوگ اس پروٹیسٹ میں بہاں سامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے ہاتھ میں یہاں سے کالے ریبن ہمارے والنٹیس دیں گے ان سے لے لیجیے گا جہین بھائی اور بہنو میری آواز آ رہی ہے آپ کو پیچھے تک آ رہی ہے ابھی تو میں بول رہا ہوں کچھ دیر میں تو پیچھے کیا بیلڈنگ کے پار بھی آ جائے گی آپ فکر مت کر رہے ہیں دیکھئے مجھے زیادہ بولنا نہیں آتا میں میزیشن ہوں میں گاتا ہوں میں گانے بناتا ہوں آپ تو سب جانتے ہی ہیں میں پانچ سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا منیس جی کی زبا تھی اور میں نے بولا تھا اچھے لوگ ہیں ووٹ دو موقع دو آپ لوگوں نے پورا دل کھول کے موقع دیا دلی نے دل کھول کے موقع دیا آم آدمی پارٹی کو اور آم آدمی پارٹی نے اس موقع کو سر آنکھوں پہ رکھا میں نے اپنے لائف میں کوئی پارٹی نہیں دیکھئے جس نے اتنا کام اتنے کم سمیے میں کیا ہو انڈیا میں اور یہ میں آم آدمی پارٹی کا سمرتھک ہونے کے ناتے نہیں بول رہا ہوں میں نے شاید منیس جی کو بھی پتا نہیں ہوگا میں نے خود بارہ محلیہ کلینکس میں چکر لگائے ہیں پچھلے دو سالوں میں میں نے یہ کیا ہے جب بھی میں دلی آیا ہوں شو کے لئے میں محلیہ کلینک میں گیا ہوں جب بھی میں دلی آیا ہوں شو کے لئے میں نے جاکے دیکھا ہے کہ کیا سکول بن رہے ہیں کہ کہاں بن رہے ہیں میں نے خود دیکھا ہے تب میں آیا پھر سے سمرتھن کرنے میں نے پچھلی بار بھی بولا تھا اگر اچھا کام نہیں کریں گے تو بے شک ووٹ مت دینا جو آپ کے لئے کام نہیں کرتا آپ کے لئے حق میں کام نہیں آپ کے حق میں کام نہیں کرتا وہ آپ کے ووٹ کا حق دار نہیں ہے لیکن میں یہاں گرب کے ساتھ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی نے ایسا کام کیا ہے دلی میں جو کہ کسی پارٹی میں کسی پارٹی نے جب سے بھارت آزاد ہوا ہے تب سے کسی پارٹی نے ایسا کام نہیں کیا می اور مانیش جی اچھا دیکھتے ہیں مانیش جی کی لئے تعلیہ ہو جائے سر اس کے سامنے میں نہیں ہوں میں مانیش جی کا دوست ہوں میں مانیش جی کا سمرتک ہوں میں دل سے پورے دل سے وشواس کرتا ہوں یہ میں کہہ سکتا ہوں مطلب مجھے پولٹیکز زیادہ آتی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے لائف میں میرے گھر کی چابیاں کسی کو سومپ نہیں ہوتی میں مانیش جی کو سومپ دیتا پورا وشواس ہے انتے یہ سچ کہہ رہا ہوں میں مطلب میرے لئے دو چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو عام آدمی پارٹی ہے یہ آپ کی ہے یہ بولنے کے لئے آپ کی نہیں ہے آپ میں سے کوئی بھی آکے ارون کےجریوال بن سکتا ہے آپ میں سے کوئی بھی آکے مانیش سسودیا بن سکتا اور میں تو چاہوں گا کہ یہ ہو اگلا ارون کےجریوال اسی کراؤڈ سے نکلے آپ کے بچے بن جائیں آپ کا نام جوتی ہے آپ بن جائیں گی جوتی جی کے لئے نعرہ لگ جائے مرمیلہ لگوں میں آکے آپ کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا میرا وعدہ ہے آپ کو جو 인ڈیا کے پکش میں ہیں میں اس کے بخش میں ہوں جوتی جی صحیح بات یہ ہے جو اچھا کام کرے گا لوگوں کے لئے کام کرے گا ہمیشہ جہاں تک ہو سکے آخری سانس تک میں کھڑا رہوں گا ساتھ لیں ابھی میں دھڑکاتا ہوں نا میڈم ابھی میں دلوں کو دھڑکاتا ہوں آپ فکر کیوں کر رہی ہیں میں تو اسی لئے آیا ہوں ادھر ایک بات دیکھئے یہ منیش جی ہیں ڈلی کے اپ مکہ منتری کوئی باڈی گارڈ دکھ رہے آپ کو میں مجھے انٹرنیٹ پہ لوگ کیا کیا بولتے ہیں ارے تمہاری پارٹی کبھی کبھی تھپڑ پڑ جاتے ہیں تمہاری پارٹی کو میں بولا تھپڑ اس کو پڑتے ہیں جس میں گودہ ہو کے کراؤڈ میں بینا سیکیورٹی کے جائے پبلک میں جائے تو میں نے ایک لائن لکھی تھی تھوڑا سا ماہف کر دیجئے گا لیکن میں نے اسی جواب میں ایک لائن لکھی تھی کہ اپنے پاپا سے کہنا کہ کبھی کوشش کر لیں ٹماتر بن کے گھر آئیں گے ٹماتر بن کے اینیوے یہ ساری باتیں ایک طرف اور دوسری طرف یہ کہ میں یہاں پہ آپ کا مانورنجن کرنے آیا ہوں کیونکہ ایک تو حساب بنتا ہے نا میں نے پچھلی بار آپ لوگوں سے ووٹ مانگا تھا آپ لوگوں نے دے دیا اس بار بھی پھر ووٹ مانگا ہو تو مجھے بھی کچھ تو دینا پڑے گا نا پڑے گا نا لیکن ایک تکلیف ہے آپ لوگ سب صحیح ہو لیکن یہاں پہ جو سینے نا کلسیوں والا میرے گانوں پہ کوئی بیٹھتا نہیں ہے تو آپ کو میرے ساتھ میں اٹھ کے ناچنا گانا ہاتھ دکھانا تالی بجانا سب کچھ کرنا پڑے گا جو ورد ہیں جو سینئر ہیں بے شک بیٹھے رہی ہے آپ کے لیے بھی پرفارم کریں گے لیکن میرے جو جوان ساتھی ہیں جنہوں نے ٹوپی پہنایا جن کے سینے میں مطلب دیش پریم ایک دم کھول رہا ہے کھڑے ہو جائیے میرے ساتھ میں ہیں جو جی ریو اور پہنچ ساتھ میں کے جری والا کا مانگ دلی دل سے کیا مانگے اورے مانگے دلی دل سے بس یو ہی ساتھ بنایا رکھیے دیکھئے اب رک جا یار بالا والے مطلب میرا ہیسٹرال دیکھ کے گانے کی مانگ کر رہا ہو گیا دیکھو سب سے لیٹس گانا بالا ہے تو بالا آئے گا تو شو ختم ہو جائے گا تو بالا لاس میں اب اب چلا کہا ہے ساؤنڈ ڈیسک کا ہے مجھے تو نے ماری انپریان بجاؤ تھوڑا ناچتے ہیں مزا آ رہا ہے نہیں نہیں ایک گانا ایسا گانا چینہ جو ہم ساتھ میں گا سکیں مطلب یہ دیکھو پیٹریوٹیزم کی بھی الگ ایک پری بھاشا ہے دیکھیں لکھ لکھ پر دیسی گرل ain't nobody like my دیسی گرل بس اتنا ہی ہے یہ رنگ دے بسندی چولا والا محول ہے ہم آندولن میں نکلیں آپ کو پارٹی کرنا ہے میڈم ایسا کیسے چلے گا ارے سر سٹیج پہ آئیے سر ایسا کیسے چلے گا سر دیکھیں جوان سی ایم اور ڈیپیٹی سی ایم ہونے کا مطلب فائدہ کیا ہے آپ کے ساتھ میں ایک گانا کریں گے ارے نے 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 آئی پرومیس یو انجوائی سر آپ فکر مت کرو آئی پرومیس یو اچھا دیکھئے اب ایک سکند ایک سکند ایک سکند ارے سر جیت کی خوشی میں تو ہو رہا ہے یہ سر جیسا جیسا مطلب فلمی ڈیالوگ میں اگر کہنا چاہے تو یہ جو آپ کو آواز سنائے دے رہیے یہاں سے یہ جیت کی گونجی تو ہے ہے کی نئے دیکھئے میں نے میں نے ہر ٹی وی چینل پر ہر نیوز پیپر میں یہ بولا ہے کھل کھل کے اور یہ میں نے بولا ہے کہ میں گھمنٹ سے نہیں بول رہا ہوں میں دل سے بول رہا ہوں منمرتہ سے بول رہا ہوں ڈلی اتنا پیار اتنا اتصاہ دکھا رہی ہے عام آدمی پارٹی کے لئے کہ ایک بھی سیٹ اگر چھوٹ جائے تو مجھے برا لگے گا اور پچھلی بار تین چھوٹ گئے تھے یہ ہونے مد دینا اس بار ستر کے ستر آپ سب کو کارے کرتا بن کے فون کرنا ہے آپ سب کو اپنے دوستوں کو پریوار میں سب کو بتانا ہے ستر پار نہیں ہو سکتے میڈم اس میں جی ایس تی نہیں ہے ستر کے ستر ہی ہوں گے ہم ساتھ میں ایک گانہ کریں گے آپ لوگ تہیا ارے شانت ہو جاؤ نارے باز ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کی آواز اب آئے گی کام میں آپ کو گانہ ہے اوہ 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 او مٹی کی ہے جو خوشبو تو کیسے بھولائے گا تو جائے جہاں جائے تو لوٹ کے آئے گا نہیں نہیں راہوں میں دبی دبی آہوں میں سوئے کھوئے دل سے تیرے کوئی یہ کہے گا یہ جو دیس ہے تیرا جو دیس ہے تیرا تجھے ہے پکارا یہ وہ بندھن ہے جو کبھی کتنا خوبصورت محول ہے کتنا خوبصورت اور آپ لوگ کتنے خوبصورت ہیں مانیش جی کے لئے بہت زور سے تالیاں کہہ رہے ہیں ایک ڈیش بھکتی کا گانا اب ابھی لیٹ کا مرے گیا اچھا 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 چلے ہو گیا نکلے میڈم ہاں بھی بول رہی ہیں وہ میرا رنگ دے بس انتی چولا میرا رنگ دے بس انتی چولا میرے رنگ دے بس انتی چولا جس چولے کو پہن شیواجی کھیلے اپنی جان پہ جسے پہن جانسی کی رانی لٹ گئی اپنی آن پہ اس چولے کو پہن کے نکلا پہن کے نکلا اس چولے کو پہن کے نکلا یہ مستوں کا ٹولا میرا رنگ دے بسن تی چولا مائے رنگ دے میرا رنگ دے بسن تی چولا رنگ دے رنگ دے رنگ دے بسن تی چولا مائے رنگ دے ہو گیا سر دیش بھکتی کے گانے کے گانے کے لئے ہمیشہ تیار سر ہمیشہ ابھی دیتا ہوں گوز بم چلو اب دیکھئے سر گلابوں نہیں ہوگا سر آج محول ہی غلط ہے سر محول ولاقوت ہو جائے گا سر نہیں کر سکتے محول accountable سور دیتا ہوں گوز بیشتر موسیقی 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 آپ کے دل میں دردے ڈسکو بے شک ہوگا سر مجھے بلکل شک نہیں ہے لیکن ابھی باتچی دوسری ہو چکی ہے سر وعدہ دوسرا ہو چکا ہے ارے سر ہم جو کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ارے رکھ جائیے سر آپ نے ابھی دیکھا کہا ہے سر ایک سکنٹ میری آشا ہے آپ سب کی تمنہیں پوری ہوگیں میں بس اتنا چاہوں گا یہ ویڈیو لے کے ان کو ضرور بھیج دیجئے گا فیس بک پر اور ان کو بولی آپ کو بہت یاد کر رہے تھے ہم کیونکہ اس کے بات دلی میں دکھو گے نہیں جتنے سر جتنے بالا کے سر پہ تھے نا اتنے سیٹ ملنے والے آپ کو کتنے ملیں گے اور ہم کو کتنے میڈم جی ایسی والی ستر سے زیادہ نہیں ہے ستر اچھی ستر سے زیادہ زیادتی ہو جائے گی مطلب ہریانے آو ہریانے میں سیٹے جیت جائیں گے ہم لوگ ایسا ہو سر آپ کے ارمان دیکھیں وہ ہسی نہ وہ نیلم پری کر گئی کیسی جادو گری نیند ان آنکھوں سے چین لی ہے دل میں بیچے نیا وری میں بیچے رہا ہوں اوارا بولو سمجھا ہوں میں یہ اب کت کس کو دل میں میرے دردے ڈسکو دردے ڈسکو دل میں میرے دردے ڈسکو دردے ڈسکو دردے ڈسکو اب سر مطلب اس سے بہت بڑے انہوں نے آدیش دیا تو گاہ دیا اس کا پارٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد مجھے ایک اور سبھا میں جانا ہے ایک سکند ایک سکند جانے سے پہلے ایک بات کہہ کے چاہوں گا چھوٹی سی بات ہے ضروری بات ہے میرے لیے مانج جی مجھے پتا نہیں کہ آپ تک یہ خبر پہنچیے کی نہیں میں نے اوریجنل جو گانا بنایا تھا اس کا نام تھا ستر کے ستر اس گانے کا نام تھا ستر کے ستر تو میری ارون سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بولا یار ہم لوگ اپنے پیر زمین پہ رہنے چاہیے ہم لوگ کام کریں گے اگر ہو جائیں گے ستر کے ستر تو وہ گانا ریلیس کریں گے تو گیارہ تاریخ کو میں نے پوری دلی کو وعدہ کیا میں نے پورے دیش کے ٹی وی پر بولایا گیارہ تاریخ کو ریزلٹ اناؤنسمنٹ کے بعد میں یہ گانا ریلیس کروں گا ستر کے ستر پورے گرب کے ساتھ اور یہ جو کلپنا ہے اس کو سچ بنانے والے آپ ہوں گے تو زور سے بولیے ستر کے ستر تینکیو وشال ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آپ نے وشال کی انرجی دیکھی ابھی let me share وشال کو آج بکھار ہے اس کے باوجود وہ ہمارے بیچ میں آئے اور جس انرجی سے انہوں نے ہمارے ساتھ میں نعرہ لگایا کےجریوال جی کو دوبارہ لانے کا سنکل دکھایا یہ انرجی سب کو چاہیے سب کے اندر چاہیے اگلے ساتھ دن سب کو thank you very much سب کو بہت بہت بدھائی اتنی شاندار سبھا کرانے کے لیے پوری کی پوری پٹ پڑ گنٹ ٹیم کو بہت بہت شاندار اور وشال بھائی کے لیے ایک بار زوردار لگا کے بتائیے اب کی بار 67 پار کر کے دیں گے 70 آئیں گے تو ان سے گانہ سنیں گے thank you اچھے ہوگے پاس سال 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 موسیقی